سیڈ بیلٹ چھوٹا بیٹا ہے تو جب بھی میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں تو سیڈ بیلٹ کا استعمال بہت ضروری کرتا ہوں پہلے تو یہ جب چھوٹا تھا تو اس کو پیچھے بٹھاتا تھا آگے اس کا چانس نہیں بنتا تھا لیکن ابھی پانچ سال تک ہو گیا ہے اور پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے سپیشلی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پیچھے بٹھائیں آگے بٹھانے کی کوشش مت کریں تو ابھی یہ پانچ سال کا ہو گیا ہے اور سیڈ بیلٹ استعمال کرتا ہے اور ایک جو اہم بات ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ بچوں کے ساتھ سفر کریں تو بہت احتیاط کریں اور سیڈ بیلٹ ضروری استعمال کریں دیکھیں جی ابھی یہ سیڈ بیلٹ اس نے پہنی ہوئی ہے کیوں بھائی مزہ آ رہا ہے سیڈ بیلٹ پہنتے ہو پہلے بھی پہنتے تھے پہلے نہیں پہنتا تھا اچھی نہیں لگتی تھی اب اچھی لگتی جی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب اچھی لگتی ہے اور اب عادت ہو گئی ہے بچے جو کام آپ خود کریں گے وہی دیکھ کر بچے کرتے ہیں آپ بچوں کو بہت ہی سمجھائیں تو وہ نہیں سمجھیں گے جو آپ خود کرتے ہیں وہی کریں گے آپ خود بیلٹ پہنیں گے تو یہ بھی آپ کو دیکھ کر بیلٹ پہنیں گے جب بھی میں لانگ سفر پہ جاتا ہوں تو یہ کبھی بیلٹ اتار لیتا ہے اور کبھی پہن لیتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے تو ابھی اس کو عادت ہو گئی ہے اور بیلٹ یہ ضروری استعمال کرتا ہے تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جب بھی بچوں کے ساتھ سفر کریں تو بہت احتیاط کریں اور سیڈ بیلٹ کا استعمال ضروری کریں تینکیو بری مچ